سلام علیکم سٹوڈنٹ آپ کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کی تیچر میں سادھی ہوں اور آج کا ہمارا ٹپک ہے حرف تہجی کی عادی اشکار لکھیں آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ کی کوپی کا پیج ہے اس کے اوپر ڈوٹ آلریڈنگ پہلے سے لگے ہوئے ہیں پہلی لائن میں رائٹ کیا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو یہ آلریڈی رائٹ ہے لیکن اس کو کیسے رائٹ کرنا ہے میں آپ کو آج بتاؤں گی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا آج رائٹ ہوا ہوئے لیکن میں اس کو آپ کو رائٹ کرنا سکھاؤں گی اب ہم کیسے رائٹ کرتے ہیں دیکھیں ذرا یہ آپ کے پاس ہے حرف تہجی کی عادی اشکار لکھیں یہ آگیا پرس لائن ہمارے پاس رائٹ ہوئی تھی وہ ہم نے کیسے رائٹ کی یہاں پہ ڈوٹس لگ گئے تھے یہاں ہم نے کیسے رائٹ کی ہیں پرس جو سیکنڈ لائن پہ ڈوٹ لگا ہوا ہے اس سے ہم پینسل رکھیں گے وہاں پر وہاں سے سٹارٹ کریں گے سلان لائن اور تھوڑی اسی سلپنگ لائن لیں گے تو بے کے نیچے ایک نکتہ لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گی بے کی عادی شکل بن جائے گی ہم بے کی عادی حرف تہجی کی عادی اشکار کریں بے سے لے کے سی تک آج کریں گے بے جس طرح رائٹ کی ہیں اسی طرح آگے بھی ہم رائٹ کرتے جائیں گے بے کے بعد آتی ہے پے بے کیسے ہم نے رائٹ کی ہیں سلان لائن سلپنگ لائن تھوڑی سی لیں گے ٹھیک ہے تو پے کے نیچے تے نکتے پے کے بعد آتی ہے تے سلان لائن سلپنگ لائن تے کے اوپر دو نکتے تے کے بعد آتی ہے تے سلان لائن سلپنگ لائن اور پے کے اوپر چھوٹی توائیں تے کے بعد آتی ہے سے بے سی طرح رائٹ کریں گے سیکھنے لائن سے سٹارٹ کریں گے سلان لائن اور تھوڑی سی سلپنگ لائن جتنی ہم نے سلان لائن لی ہے اتنی ہم نے سلیپنگ لائن بھی نیچے لگانی ہے زیادہ نہیں لگانی اور سے کے اوپر کتنے نکتے ہیں تین میں اس ساتھ پڑے بے تے تے سے بے کہاں ہے یہ ہے بے اور بے کے نیچے کتنے نکتے ہیں ایک بے کے بعد کہتی ہے پے بے کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین دیکھیں کاؤنٹ کرے تو تین ہے بے کے بعد کہتی ہے تے اور تے کے اوپر کتنے نکتے ہیں دو تے کے بعد آتی ہے تے اور تے کے اوپر نکتے آتے ہیں نہیں اوپر چھوٹی تو یہ آتی ہے تے کے بعد آتی ہے سے اور سے کے اوپر کتنے نکتے آتے ہیں تین اسی طرح ہم نے یہ سارے ڈوڑ لگے ہیں اور یہاں پہ وان بے وان ایکے کر کے ہم نے پوری حروف تہجی کی عادی عشقہ لکھنی ہے بے بے تے تے سے اسی طرح یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ لائنس موجود ہے آپ نے اس کو کیسے رائٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سیم جا رہا ہے اس طرح آپ نے ایسے سے رائٹ کرتے جانا ہے اب ہم کریں گے اگلا کام وہ ہے ہمارا بک کا آج ہم بک پڑھیں گے آج ہمارے پاس کیا ہے پے پہلے ہم نے علف المدہ بے پڑھ لیا ہے آج ہم پڑھیں گے پے پے کونسی ہوتی ہیں جس کے نیچے تین نکتے ہوتیں گے دیکھیں جڑا یہ پے پے کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین پے پوری بھی لکھی ہوئی اور آدھی شکل بھی اس کی لکھی ہیں پے پا پری پری کیسے پے رے چھوٹییں ملائیں تو پے رے پر چھوٹییں پری پے پاکستان پاکستان آپ کا ملک ہے جس میں آپ دہتے ہیں پے علف کاف سین پے علف نون یہ نیچے اس کے جوڑ کے توڑ بھی بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کیسے ہیں ٹھیک ہے پے پپیتہ پپیتہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید کسی نے کھایا بھی ہوگا یہ سب نہیں کھاتے کوئی کھاتا ہے لیکن شاید آپ میں سے کسی نے کھایا ہو دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں پے پری پے پاکستان پے پپیتہ دوبارہ پڑھیں پے پری پے پاکستان پے پپیتہ پپیتہ کے بھی دیکھیں نیچے لفظ لکھے میں پے پے چھوٹییں تے علف پپیتہ اب جملے پڑھیں پانی پی لو میرے پاس رہو پانی جو ہے وہ پی لو پانی پی لو میرے پاس رہو دوبارہ پڑھیں پے پری پے پاکستان پے پپیتہ پاکستان پانی پی لو میرے پاس رہو اب ہم کریں گے نظم جو کہ ہمارے پاس ہے ہم ٹھیک ہے نظم کیا ہے ہم ہم کیا ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائیں جس میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے آج ہم آدھی پڑھیں گے پہلی چار لائنے پڑھیں گے صبح ہو کے شام ہو صبح ہو یا شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو صبح ہو کے شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہے فقت ہم سب کا کام ہو دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ صبح ہو کے شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہے فقت ہم جب کا کام ہو صبح ہو کے شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہی فقت ہم جب کا کام ہو دوبارہ پڑھیں صبح ہو کے شام ہو زبا پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہی فقت ہم جب کا کام ہو آدھی آدھ ہم نے پڑھی آدھی ہم کل پڑھیں گے آپ سامنے آج کے ہماری سلیکٹر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا آپ کو قویز دیا جائے گا جو کہ آپ نے آج ہی سورپ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ضرور پوٹ رکھتے ہیں اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس سے نیکس جو کہ ہمارے پاس آتا ہے ٹے نمبر فائف ٹھیک ہے اردو کا تے ہی لکھیں گے رائٹ کریں گے تے پڑھیں گے ہم بکا اور نظم جو ہے اس کی باقی کی عادی پڑھیں گی ٹھیک ہے اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے ٹھینک کیوں اللہ حافظ